سو اسلام علیہ ویڈیو ویڈیو تو کیسے ہو یار مطلب آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والوں کے رینک پوچھ میں سب سے زیادہ امپورٹن چیزیں کیا ہوتی ہیں یعنی کہ رینک پوچھ میں آپ کو انہیں اپنا متھا نہیں پھوڑنا ہوتا بلکہ اپنا موبائل بھی پھوڑنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر مائنس ہو گیا تو آپ کو لگ جائیں گے اور اگر مائنس نہیں ہو پلس ہو گیا تو بھائی آپ کی قسمت کھل جائے گی یعنی کہ میں تو کھیلا پندرہ سے سولہ گھنٹے یا سولہ سے ستارہ گھنٹے میں بھائی کھیلا اور میرا مطلب جو رینک ہے وہ بہت ہی اوپر جا چکا ہے اس کے وجہ یہ ہے کیونکہ میں لہور جا چکا تھا اور لہور سے واپس آیا دو دیس پھر اس کے بعد دو دیس کے بعد میں کھیلا نہیں تین دن یعنی کہ میں نہیں کھیلا بھائی موبائل اس کے وجہ میرا رینک بھی رہ گیا نیچے تو رینک کو اوپر کرنے کے لیے مجھے تو مجھے تو زیادہ زیادہ کھل نہیں پڑا تھا تو اب آپ لوگ کیسے مد کرنا ونہاں آپ لوگوں کو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اور مجھے گالیاں ملے دو گئے تو مجھے پندرہ گھنٹے میں نیچ سویا سولہ گھنٹے میں نیچ سویا کھیلتا رہا نا پب جی اور اس کے لیے میرے کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو کبھی تک سبسکرائب نہیں گئے تو وہ بھی ضرور کر دینا تھینکیو سو مچ بھی ہمارے ہنڈڈک کی ہونے والے ہیں تو کچھ ہنڈڈک کی سپیشل ہو گئے ہوگا اور ابھی تک میں نید میں بول رہا ہوں یعنی کہ میں نید میں ہوں لیکن بات میں جو بتاؤں گا سچ بتاؤں گا صحیح بتاؤں گا اور آپ لوگ کی لئے بینیفٹ ہوگا اور بہت زیادہ ایمپورٹ ہوگا تو ویڈیو کو ایڈے تک دیکھنا اور اب مطلب میں آپ کو سب سے بہلے اپنا رینگ دکھاتے تو اپنے رینگ کے چل رہا ہے کیونکہ یار میں اتنے دیر تک میں کھلتا رہا تو زیادہ سے پہتے ہیں تو اپنے رینگ کے چل رہا ہے اس سٹار ون اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو میرے کراؤن کی ویڈیو جس میں سے مطلب کس طرح چکن نکالا اب اپنے رینگ کے چل رہا ہے ریجن رینگ کے چل رہا ہے ایشیا رینگ میں چل رہا ہے چونتے سو ست چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے سب سے پہلے چیزیں بتا دوں اپنے لینڈ کہا ہوں اچھے ملے کمیش کے مچ جاؤ زرکی مچ جاؤ پریمارکس مچ جاؤ پریمارکس مچ جاؤ گٹکا گٹکا جانا ہے تو نوو ملیٹری ویس اور جورجو اور بیسٹ ہے تو سیور نہیں یہ چار جگہ چار یہ پانچ جگہ یہ بیسٹ جگہ ہیں کیونکہ یہ ایسے جگہ جہاں آپ کو چارے بندوں کو بہت اچھی لوٹ مل جانے والی ہے اگر آپ ڈوو ہو تو آپ کے لئے جو بیسٹ جگہ وہ ہے منشن اچھے لوٹ ہو جاتی ہے منشن میں میں خود بھی حرام ہو جاتا ہے منشن میں لوٹ بھی اچھے مل جاتی ہے اور بہت سو اگر بہت اچھے مل جاتے ہیں میں آپ کو یہ مل جگہ بتاتی ہے اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ لوگ کس طرح لینڈ ہونے والے ہو میں آپ کو سیمپل ہی بتا دوں کہ جب پلین پاتھ نوو ملٹری بیسٹ جاؤ جو اس سے نا دوہزا میٹر دور ہو تب آپ جاؤ نوو میں سے مطلب کسی جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے لوٹ کرو پھر آپ جو وہاں سے فائٹ لوگے تو وہ بھی اچھے سے فائٹ لے سکتے ہیں ایک بات ہو گئی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں مطلب KD بھی ساتھ میٹین رکھنی ہے KD کا حصہ میٹین رکھنی ہے کہ آپ کو ہر میچ میں نہیں یعنی کہ ایک میچ میں آپ کو اٹلیس پانچ سے لے کے ساتھ ساتھ سے لے کے آٹھ ٹھیک ہے ساتھ اگر پانچ اگر میٹین رکھنی ہے نا تو پانچ سے لے کے دس مطلب یعنی کہ پانچ ساتھ آٹھ نوو دس ان کے دریمانہ بھی مطلب کلز ہر میچ میں ہونے چاہئے اگر ہر میچ میں نہیں ہو سکتے تو آپ ایک کام کرو کہ جس کے ساتھ آپ کھیڑ رہے ہو اب بولو یار اس میچ میں سارے بات مجھے دے دو ٹھیک ہے جتنی بات آئیں گے وہ سارے آپ کو دے دیں گے چار پانچ چھ بات آئیں گے وہ آپ کو دے دیں گے اس کے بعد جو انیمیز کو آپ مارو گے وہ بھی آپ کے کل ملا کے چھ ساتھ آٹھ نو مطلب کلز ہوتے ہو جائیں گے پھر جو نیکس میں چاہئے آپ بول گیا سارے بات آپ تمہارے میں ایک یا دو کل کروں گا تو دیکھو آپ کی بھی کیٹی مینٹین رہ گی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا کیٹی مائنس نہیں ہوگا اگر آپ چکن تو نہیں نہیں لیکن top 10 top 5 میں آتے ہو نا پھر آپ کا کیٹی مائنس نہیں ہوگا ٹھیک top 5 میں آتے ہو لیکن آپ آتے ہو top 10 میں top 5 کے بعد top 6 top 7 top 8 top 9 top 10 میں آتے ہو تو اب کیٹی مائنس ہوگا لیکن ویسے تو آپ کا رنگ پلس ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی مطلب کیٹی کا میں نے کو بتا دی طریقہ ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں تاکہ ہمارا کیٹی بھی مائنس نہ ہو یہ سارا کچھ لیکن ہم زیادہ کوششی ہی کہ یہ کرتے ہیں کہ ڈانس ہے اب آپ كانت ڈانس ہے یہ ہماراپلس بہت کم ورہہا ہے کیول میں جاکری اس پر پلس بہت کم ہو رہا ہے اور جب بہت ڈانس کرتے ہو جانس ہے ہے یہ طرف ہو Sen Definitely جو علیکیات کرتے آپ کو یہیратی کے لئے ہیں آپ کو بہت ستے کرتے ہو کر solution ہی اس کردست صرف سے بنا د percentages بنائے میں لیکن یاو تناہد ہیں وہ ورحہ cinema جب inferلہ کر دے تو سیم کچھتے ہیں نہیں جس کا سب سے ہائیتے ہیں ہوگا اگر کسی آپ کے ٹیم میٹ میں سب سے ہائی کراؤن ہے تو آپ اس کو لیڈر بنا دو بھائی تو اسٹارٹ کرتے جب وہ اسٹارٹ کرے گا تو ایس کی لابی آئے گی اور جب ایس والی لابی آئے گی پھر آپ کا پلس بھی اچھا خاصہ ہوگا ٹاپ ٹین میں ٹھیک ہے یہ میرا ایکسپیننس ہے کیونکہ میرا اس میچ میں یہ مطلب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو سارے کسی ایس لو بھی آئی تھی اور سب کا رینگ بھی اچھا خاصہ ہائی تھا جب ہائی ہوگا تو میرا بھائی میں مطلب دیکھا میرے 34 بلاس ہوئے تھے میں بھائی اتنا زیادہ بلاس ہو گیا وہ بھی تھوڑے کیلز میں کتنے دس کیلز میں میرا 34 بلاس ہوگا تھا تو آپ لو بھی یہ کرو جس کا سب زیادہ ہائی رینگ ہوتا ہے کیونکہ ہائی رینگ میں کھلنے میں آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ڈر ختم ہوگا آپ زیادہ زیادہ ہر ایک میں اچھے اچھے پرفارمنس دینے کی کوشش کروئے اپنے سکوڑ میں رہے کے ٹھیک ہے اب گئیز ہم لوگ ایک اور امپورٹنٹ بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ جو کہتا ہوں نا کہ یار بینڈیجز یوز زیادہ زیادہ اٹھا لو ہیلنگ زیادہ زیادہ اٹھا لو پھر زون میں رہے کے ہیلنگ کرو یہ بیکار ہے انتہائی بیکار ہے زون ڈیمی لے کے یہ سارا کچھ بیکار ہے سمپل میں کوئی بتاؤں کیا اس کا کوئی پوائنٹ ورن نہیں ملتا ہیلنگز کا جو زون سے ڈیمیج کھا گیا بھی ہیل کرو اس سے کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کو پوائنٹ ملے گا باٹ ہو اینیمی ہو یا پھر مطلب آپ خود اپنے غلطی سے یہ مطلب آکر آپ کو کرو گا جنہیں کہ اگر آپ نے غلطی سے اپنا آپ کو مولوٹ اوپ کر دیا ہے یا کارڈی سے بھی اپنا آپ کو ڈیمیج دیا ہے پھر آپ ہیل کرتے ہو تو اس ہیل کا بھی پوائنٹ نہیں ملنے والا لیکن جب اینیمی یا باٹ اس کا جو فائر آپ کو لگے گا آپ کی باڈی پہ اور پھر آپ وہ ہیل کرو گے تو آپ کو اس کو پوائنٹ ملے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ زون سے ڈیمیج کھا رہے ہو اور آپ گاڑی سے اتر کے گیس گن پھوڑ کے اپنا آپ کو ڈیمیج دے رہے ہو پھر ہیل کر رہے ہو اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ملنے والا ہے ٹھیک ہے بار بار نوک ہو جاؤ پھر ہیل کرو پھر ریوائیو ہو جاؤ پھر نوک کھا ہو جاؤ اس طرح کچھیں کر گئے مطلب نا اچھے خد سے ہیل آپ یوز کر سکتے ہو جب بہت سے ڈیمیج کھانے کے بعد ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں بہت سے ڈیمیج کھایا ہیل کیا پھر تھوڑا سا کھایا پھر ہیل کیا تاکہ بارڈ بھی نہیں جائے ایک ہی بارڈ سے ہماری تین سارے مطلب بیس کی بس برنڈیجز ہماری یوز ہو جائے پھر ہم آپ کو مطلب دو تین چار بس ملی جائے گا بہت سے کھاتے ہو تو ایک یا دو اور اگر ریل اینی بھی سب ڈیمیج کھاتے ہو اور پھر مطلب ریوائیو اور ہیل کرتے ہو تو مطلب پانچ چھ سات پلاس ہوتا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں چکر ڈینر ہمارا کیوں نہیں نکلتا چکر ڈینر نکلے گا تو ہم لوگ مطلب کانگر کر سکیں ایسا نہیں ہوتا چکر ڈینر ضروری نہیں ہوتا آپ کو ٹاپ ٹین آنا اور ٹاپ ٹاپ ہائی جب کران ہو جائے کران ٹو کے بعد ٹاپ ٹھایو آنا ضروری ہے ٹھیک ہے کران ٹو سے پہلے کران ٹھری فور پھائیو اس سے پہلے آپ کو ٹاپ ٹین میں آنا ہے اور کران ٹو کے بعد آپ کو ٹاپ فائی بھی آنا تو آپ کا پلس ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف چکن ڈیلر نکال کے ہی کر سکتے ہیں تو اب میں نے کوئی کچھ بیسک چیزیں بتا دیئے جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں کو چلتے ہیں اپنے گیم لے کی طرف تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا رہے میں نیند میں بول رہا ہوں کچھ الٹا سیدھا بودھوں گلت بول دو تو اس کے لئے سو رہی ہیں سو گئیس سرکل بھی کچھ چھوٹا رہ چکا تھا اور فور ڈی ٹو آلائیوز تھے اور یہ جو سامنے ڈی راپ ڈی راپ سے آگے مطلب ہر جگہ بندے بندے تھے تو میں نے بولا یار تھری ویراؤسز جو ہیں یہ ادھر بندے نہیں ہیں اس جگہ کو ہولڈ کرتے ہیں اب گئیس یہ تھری ویراؤسز کو ہم نے کیسے ہولڈ کیا یہ میں باتا دوں ابھی تک گئیس یہاں پہ نا کوئی اینیمیز نہیں تھے لیکن جو ہاؤسپیٹل میں فائر ڈیوری تھی اور سیٹی میں فائر ڈیوری تھی تو میں نے ٹی میڈ کو بولا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھری ویراؤسز میں کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے تھری ویراؤسز میں اپنا قبضہ جمع سکتے ہیں اب تھری ویراؤسز میں قبضہ کیسے جمعیا سب سے بلے تو میں نے گاڑی لے کے آیا اور گاڑی یہاں پہ روک دی اور وہ بھی اندر لگائی یہ نہیں کہ باہر کھڑی کر دی اور گاڑی کو ڈیمیج ہونے دیا تو یہ اکسان کرتی ہے کہ باہر کھڑی کر دو سارے کے سارے انیمی گاڑی کو پھوڑ دیں گے اور فائدہ نہیں ہے تو میں نے مطلب ایک ٹی میڈک بولا کہ ایک ویراؤس سے ایک ہوڑ کر لے باقی دو ویراؤس جو ہیں تو میرے صدیق بندہ ادھر کھڑا ہو چاہے مطلب تینوں ویراؤس میں اپنے اپنے بندے کھڑا کر دوں مطلب آپ کو چاروں طرف سے انگل ملے گا اور دوسری بات جہاں سے بھی گاڑی کا آپ کو ساؤنڈ ہے نا آپ نے پہلے ہی ان پر فائر کھول دینا ہے اور یہ نہیں ویٹ کرنا کہ ہم وہ رکیں گے تو پھر مارنا ہے ایسا نہیں پہلے ہی آپ نے فائر کھول دینا ہے ان لوگوں کے اوپر اس لی کیا ہوا کہ وہ لوگ تھوڑا سا پینک ہو جائیں گے اور آپ بھی بدلہ برش کرنے میں تھوڑا ان کو تکلیف ہوگی یعنی کہ یہ مشکل ہوگا ان کو آپ پہ حملہ کرنے میں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ رش کرنے میں میں آپ کو کچھ ایمپورٹن چیزیں بتاتا رہا ہوں اب یہاں پہ کچھ گائز ایسا ہوا گارڈ بہت نائیس اب گائز جو میرے ساتھ دوست کھیل رہے ہیں ان میں سے مطلب ہر کوئی اتنا اچھا نہیں کھیل رہا بہت نائیہ ہو کہ بھائی یہ لوگ بہت زیادہ پروپ لیئر ہیں اور بھائی یا تو یہ سمجھو کہ بھائی یہ ہیک کر رہے ہیں یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے سارے لو اینڈ ڈیوائس والے ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنے ہار بڑی اچھی ڈیوائس پہ نہیں کھیلے لڑکی میرے ساتھ لیکن سارے سارے یہ جو کھیل رہے ہیں میرے ساتھ ایک سٹریڈیجی کے ساتھ اور منٹ سے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لو بھی ایسی کھلو کہ ایک بھائی جیلو یعنی کہ ایک بندہ کال دے کہ بھائی ایسے کرو ایسے کرو بھائی وہ بندہ بھی سمجھدار ہو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم لوگوں لوڈ کر رہے تھے ہم لوگوں نے غلطی کیا کہ سموک صحیح سے نہیں کیا اب سموک بھی نہیں تھا میرے پاس تو یہاں پہ ہم نے غلطی یہ کیا اور ہم لوگ یہاں پہ نوک ہو گئے اب میں یہاں پہ بچ گیا تھا اور یہ تو شکر ہے کہ مطلب ساتھی ویراؤس کے اندر میں گز گیا اس انیمی کے ریلوڈ لگ گئی اگر ریلوڈ نہیں لگتی نا تو میں مطلب کنفرم نوک تھا میں بچ گیا یہاں پر اب یہاں پہ میں ریوائیو دیتا ہوں اور ریوائیو دینے کے بعد اب یہاں پہ فائٹ دیکھنا کیونکہ یہ فائٹ یہاں سے لے کے اندر تک جو فائٹ ہونے والے ہیں یہاں مطلب بہت کمال کی فائٹ ہونے والے ہیں یار انہوں نے سپری اچھا دیا تھا میرے خیال سے ریٹ کے دیا تھا دوسرے بلکل میں ڈیم ہوں موسیقی 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 کامی موسیقی ہمارکت لوکیشن ہمیں تو گائز سرکل بھی مطلب میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے انہیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہمیں یہاں سرکل چھوڑ کے اب ہمیں کوئی اچھی جی پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے تو میں پہلے تو مطلب اپنے ٹیمیٹ کو بولتا ہوں کہ چاروں طرف دیکھو بندے کیس کیس جگہ پہ ہو جہاں جب بندے ہوتے ہیں ہم میرا ٹیمیٹ مطلب مار دیتے ہو نیم اس کو تو ایک بندہ کھلنے میں بھگرا ہوتا ہے اس کو تو میں مار دیتا ہوں اپنے فونائن سے اور اس کا ہوتھا ہے دوسرا ٹیمیٹ ہوتا ہے اس کو مرہ ٹیپیٹ ای ڈیو نیجے مار دیتا ہے یعنی کے دوسرا ہے اس کا ٹی وٹنگیہ DR اینے میدرے اس کو میرے ٹی وٹنگیہ پیل دیتا ہے اب جائز ان میں پھر میٹمonds کو بہتا ہوں کہ جھلے سے گڑڈی میں آؤ گڑڈی میں لے جنو دی تو آپ کو زون کی طرف تو آپ کس یہاں بی زون میں جانا تھا آپ زون میکی آتا ہے میں آپ دیکھو یہ لگایا کہ میں نے پورا بطلب گھما کے گاڑی ٹھیک ہے فل گھما کے گاڑی میں یہاں پہ آیا اور میں نے سامنے دیکھا سامنے انیمیز ہے کہ یہ جگہ زون میں میں فوراں گاڑی ہاں موو کیا اور دیکھا بلکل زون میں تو میں فوراں یہاں پہ آگے گاڑی روک دیا اب یہاں پہ روکنے کے بعد سامنے انیمیز ہوتے ہیں گاڑی آئی پیچھے سے تو اپنے یہاں میں نے غلطی کیا کی وہ یہ کہ میں زیادہ ہیرو بنتی کر لگیا تو کبھی بھی رین کچھ میں ہیرو بنتی مت کرو بلکہ تھنڈے دماغ سے اپنے تھنڈے دماغ سے سوچو کہ مجھے کرنا کیا ہی کیا نہیں کیونکہ یہاں اب میں ایم ٹو فور اینڈ کا سفرے اس بنتے کے دے رہا ہوں جس نے صرف ہیڈ دکھانا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اب یہ تو نہیں کلوز رین میں میں اس کی باڈی ماروں اور وہ نوک ہو جائے گا اب میں اپنی پوری باڈی دکھا کے اس کا ایم ٹو فور اینڈ کو اس کا ہیڈ پر مار رہا ہوں اور وہ مجھے پوری باڈی ہی مار رہا ہے تو زیادہ سے بات ایم ٹو فور اینڈ کرتا ہے اچھا ریکوئل تو نہیں کہ وہ پوری بولٹ ہیڈ پر لگے گی خیر جو بھی ہے اب یہاں بھی گائز میں نے کیا کیا میں نے جدی بھی مطلب جہاں پر اچھی چھے لوٹتی ہے ہلتھ وغیرہ سب کچھ میں لینے کے لیے مطلب فالتو جس سے میں نے پھینک دیا تاکہ میں اچھے چھے لوٹ لے سکوں سپریے کے لیے میں زیادہ زیادہ ایم اپنے پاس رکھ سکوں ہوں اب میں نے فورن یہاں بھی مطلب ایم فور اٹھا لی کیونکہ میں لانگ رنس سپریے دے سکو آرام سے کلوز رینج کے لیے میرے پاس ایم ٹو فور نائن تو ہے یہ کیونکہ آپ فائٹ ہونے تھوڑا سی میڈ رینج پلس کلوز رینج تو میڈ رینج کے لیے میرے پاس ایم فور ہے اور کلوز کے لیے مپس ایم ٹو فور نائن رینج پوش میں یہی ہوتا ہے کہ ایک نوک کیا نا آپ کو فورن فنش کرنا ہے کرنے کے لیے نکل جانا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ایک نوک کیا تو رش کرنا فورن فورن اینمیز بھی یہی کرتے ہیں جب آپ رینج پوش کر رہے ہوتے ہیں زیادہ سی بتاؤں ان کو ساپ بنا ہوئی کیا یہ وہ اب یہاں بھی میں ٹھوکا گاڑی میری ہیل کافی زیادہ کم ہو چکی تھی اور ٹھوکنے باوجود اور زیادہ کم ہو چکی تھی تب یہاں سے فائٹ ہوتی ہے گندی والی شروع ہم نے کس طرح نکالا اب آپ نے دیکھ لیا کس طرح روٹیٹ کیا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے تب آگے میں فائٹ دیکھتے جاؤ بندے اللہ ہی بین کی ماں کی فائٹ کے پ 아닙یم فائٹ روٹ یادم فائٹ روٹس وائٹ روٹس وائٹ روٹس فائٹ 대مets بڑا روز اور целہا موسیقی 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 اگر 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 نےئیے اگر 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 کا آسان جانے سانگا ہے میں اپنی گاڑی یوز کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اینی مینا تھوڑا سا کنفیوس ہو جاتے ہیں یہ گاڑی آگے گاڑی آگے یہ خیر جو بھی آپ نے کونے کو سیکھا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اپنے دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ ملے گی انشاءاللہ کونکرر ملی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں ملتے ہیں